السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور دیگر اسلامی علوم کی اہم اور معتبر عربی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی مسند امام زید بن علی رضی اللہ عنہما کا سلسلے وار درس بھی ہے بیاد سید الشہدہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے نشست کا آغاز ہوتا ہے حدیث نمبر 143 باب ہے باب الصلاة الخمسین جملہ پچاس نمازوں کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حدثني مولانا زید بن علی رضی اللہ عنہ كان ابی علی بن حسین رضی اللہ عنہ لا يفرط في صلاة خمسین رکعتا في يوم و لیلت ولقد كان ربما صلى في اليوم والليلت رکعت قلت وکیف صلاة الخمسین رکعتا قال سبعة عشر رکعت الفرائض وثمان قبل الظهر واربع بعدها واربع قبل العصر واربع بعد المغرب وثمان صلاة السحری وثلاث الوطر ورکعت الفجر امام زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد امام علی بن حسین یعنی زین العبیدین رضی اللہ عنہ دن اور رات میں پچاس رکعت سے کم ادا نہیں کرتے تھے یعنی صبح شام آپ جملہ پچاس رکعت نماز ادا کرتے تھے بعض اوقات وہ ایک دن اور ایک رات میں ایک ہزار رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے ابو خالد واسطی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے دریافت کیا امام زید بن علی سے وہ پچاس رکعت کس طرح ہوتی تھی جو صبح شام آپ پچاس رکعت سے کم نہیں پڑھا کرتے تھے تو وہ پچاس رکعت کس طرح آپ ادا کرتے تھے تو آپ نے بتایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ رکعت فرض ادا کیے ہیں جملہ صبح سے شام تک جو پنج وقتہ نمازیں ہیں وہ فرض اس میں جملہ سترہ رکعتیں ہیں فجر کی دو زہر کی چار چھے اثر کی چار دس پھر اس میں مغرب کی تین تیرہ اور عشان کی چار فرض سترہ جملہ فرض رکعتیں سترہ ہیں آٹھ رکعت زہر سے پہلے ادا کی پھر چار اس کے بعد ادا کی ہیں چار اثر سے پہلے ادا کی ہے چار مغرب کے بعد ادا کی ہے اور آٹھ سحری کی نماز میں ادا کی ہیں آٹھ رکعت اور تین وطر ہے اور فجر کی دو رکعت ہیں اس طرح جملہ آپ صبح و شام پچاس رکعت سے کم نہیں پڑھا کرتے تھے یعنی پنج وقتہ نمازوں میں سنتوں کا اور نوافل کا بھی آپ احتمام کیا کرتے تھے اور واقعہ کربرا کے بعد سے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور آپ زیادت اور عبادت میں مجغول رہتے تھے اور جب نماز کا وقت آ جاتا آپ وضو کرتے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا جب ارادہ کرتے تو آپ کے چہرے کی رنگت آپ کے چہرے کا کلر بدل جاتا اللہ تعالی نے جو نماز فرض قرار دی ہے بندوں پر اس فریضے کو ادا کرنے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ پر ایک قیفیت تاریح ہو جاتی تھی اس طرح سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کا یہ معامل مبارک تھا کہ آپ روزانہ ہزار رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے حدیث نمبر 144 امام زین فرماتے ہیں امام علی بن حسین یعنی سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیا کرتے تھے یعنی خود بھی نماز ادا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال اپنی اولاد کو بھی آپ نمازوں کی تلقین کیا کرتے تھے باب الصلاة الوطری وطر کی نماز کا بیان حدثنی زید بن علی عنہ بیہن جدیہن علی رضی اللہ عنہ قال الوطر سنت و لیسا ہوا حتم کل فریضتی امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں وطر سنت ہے یہ فرض کی طرح لازم نہیں ہے وطر واجب ہے احناف کے پاس تین رکعات جو عشان کی نماز کی فرض کے بعد دو رکع سنت کے بعد اضاقی جاتی ہیں تین رکعات یہ واجب ہے حتمی نہیں ہے یعنی فرض کی طرح نہیں ہے اس کا درجہ کیونکہ فرض جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور یہ واجب ہے جو دلیل زنی سے ثابت ہو احادث شریفہ سے ثابت ہے کہ وطر کی نماز واجب ہے حدیث نمبر 146 حدثنی زید بن علی عن آبائی رضی اللہ عنہ عن علی رضی اللہ عنہ انہو قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتنو بثلاثی رکعات لا يسلمو الا فی آخرہ انہا یقرأو فی الاولا سب بحصم ربک الاعلا وفی ثانیت قل یا ایوہ الكافرون وفی ثالثت قل هو اللہ احد والمعوی ذاتین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعات ویتر کی نماز ادا کرتے تھے اور پھر اس کے آخر میں سلام پھیرا کرتے تھے یعنی بغیر فصل کے تین رکعات ایک سلام سے یہ ادا کرنا ہے پہلی رکعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سور اعلا یعنی سب بحصم ربک الاعلا پڑھتے ہیں اور دوسری رکعات میں قل یا ایوہ الكافرون اور تیسری رکعات میں سور اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور معوی ذاتین یعنی سور فلق اور سور ناس پڑھا کرتے تھے یہ آپ کا عام طور پر معمول تھا عشاء کے وطر میں ان سورتوں کو پڑھنا مسنون ہے حدیث نمبر 147 وقالا انما نو اتیرو بی سورت الاخلاص اذا خفنا صبح فنبادروہ امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمیں صبح صادق قریب ہونے کا اندیشہ ہو تو ہم وطر کی نماز میں صرف سور اخلاص پڑھ لیتے ہیں اور جلدی نماز ادا کرتے ہیں بزرگان دین کا معمول تھا وہ عشاء کی نماز کے بعد سنت اور نفل پڑھ کر وطر کی نماز کو تحجد کے ساتھ ادا کرتے تھے تحجد کی نماز آٹھ رکعت ادا کرنے کے بعد تیر نکات وطر پڑھا کرتے تھے حضرت امام زید فرماتے ہیں اگر فجر کی نماز کا وقت خریب ہوتا نماز کا وقت شروع ہونے کا اندیشہ ہوتا تو ہم وطر کو مختصر کرتے ہیں یعنی تیسری رکعت میں سور اخلاص کے بعد سور فلق اور سور ناس نہیں پڑھتے تھے بلکہ سور اخلاص پڑھ کر ہم نماز کو مکمل کیا کرتے تھے حدیث نمبر ایک سوارتالیس حدث زیدون علی نبی انجدی رضی اللہ عنہ قال من کلی اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من تہا وطرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں وطرہ ادا کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کے وقت تک وطرہ ادا کی ہے یعنی عشان کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد سے تقریبا فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے اس لحاظ جا سکتی ہے البتہ اگر کسی کو اٹھنے کا یقین نہ ہو نین لگ جائے اور بیدار ہونے کا اندازہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ان کو احتیاطا وطر پڑھ کر سونا چاہیے البتہ جن کا معامل ہو تحجد کی نماز کے لئے اٹھنے کا ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ تحجد کی نماز کے بعد وطر ادا کریں حدیث نمبر ایک سو انچاس حدثنی زید بن علی نبی انجدی ان علی رضی اللہ عنہ قال اتا رجل فقال انہ ابا مسل شعری یزعم انہو لا وطر بعد الفجر فقال رضی اللہ عنہ لقد غرق فی النزع وافرط فی الفتوہ الوطر ما بین الازانین امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا ابو مسل شعری رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں صبح صادق کے بعد وطر ادا نہیں کی جا سکتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے اس بارے میں مبالغے سے کام لیا ہے اور فتوہ دیتے ہوئے شدت پسندی کا اظہار کیا ہے وہ یعنی وطر دو ازانوں کے درمیان دو ازانوں کے درمیان وطر ادا کی جا سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ وطر کی نماز فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے دو ازانوں کے درمیان یعنی فجر کی ازان ہونے سے پہلے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے وطر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے حدیث نمبر ایک سو پچاس قال فَاسَأَلْتُ زَيْدَ بن عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ عمّا بَيْنَ الْعَذَانِن فَقَالَ مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ الْعِشَّائِ الْصَّلَاةِ الْفَجْرِ الْلَى الْإِقَامَةِ قال رضی اللہ عنہ الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا يَمَّغِي لِلْعَبْدِيَن يَتَعْمَّدَ تَرْكَهُ وَمَنْ رَآَا ابو خالد واسیٹی جو امام زید بن علی کے شاگرد ہیں بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے دو اذانوں کے درمیان کے بارے میں دریافت کیا کہ ویتر کی نماز دو اذانوں کے درمیان ادا کی جا سکتی ہے اس کا کیا مطلب ہے جب میں نے اسے پوچھا تو آپ نے فرمایا عشان کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کی اقامت تک مراد ہے لیکن احناف کے پاس دیگر ائیمہ کے پاس نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے یہ ادا ہے اور اگر نماز کا وقت گزر جائے اس کے بعد اگر وہ نماز ادا کی جائے تو اس کو قضا کہتے ہیں قضا بھی صرف فرائض کی ہے اور ویتر کی ہے سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہے اگر کسی کی عشان کی نماز چھوڑ جائے تو اس کو چار رکعت فرض اور تین رکعت ویتر دونوں کی قضا کرنا ہے وقت ختم ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں دو اذانوں کے درمیان سے مراد عشان کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کے درمیان تک کا وقت ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ویتر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے البتہ احناف کے پاس فجر کی سنت اور فرض کے درمیان کوئی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے چاہے وہ قضا ہو یا نوافل اسی طرح فجر کی نماز کے بعد بھی کوئی قضا پندھنے کی اجازت نوافل کی اجازت نہیں ہے تا وقتے کے سرش تلو ہو جائے یعنی سرش تلو ہونے تک کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ویتر فرض نہیں ہے یعنی فرض کی طرح حتمی اور قطعی نہیں ہے تاہم کسی بھی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے فرض نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں غفلت کا برتاؤ کیا جائے یا اس کی طرف سے غفلت برتی جائے بلکہ کسی بھی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جان بچ کر عمدن ویتر تر کر دے یہ مناسب نہیں ہے اور جو شخص یہ اندازہ لگایا کہ وہ سولج نکلنے سے پہلے اپنی ویتر اور فجر کی دو سنتیں اور فجر کے دو فرض ادا کر سکتا ہے تو اس کو ادا کر لینا چاہیے اور پہلے ویتر ادا کرنا چاہیے امام زید فرماتے ہیں اگر فجر کی نماز کے وقت اتنا وقت ہو کافی ہو اتنا وقت ہو جس میں اگر کسی شخص کی ویتر چھوڑ جائے اور وہ عشاء کے وقت میں نہ پڑھ سکے تو ویتر کی نماز پھر دو رکع سنت اور دو رکع فرض اگر پڑھ سکتا ہو سورج نکلنے سے پہلے تو آپ کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وہ شخص ویتر پڑھ لے تین نکات پھر دو رکع سنت پڑھے فجر کی ادا کرے پھر دو رکع فرض پڑھ لے اور اگر اتنا وقت نہ ہو صرف فجر کی نماز ادا کرنے کا وقت ہو تو صرف فجر کی نماز ادا کر لے البتہ ویتر کو بعد میں دن میں مکروح اوقات کو چھوڑ کر ویتر کی قضا کبھی بھی وہ کر سکتا ہے ابو خالد واسیتی بیان کرتے ہیں میں نے امام زید سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا دریافت کیا جو ویتر پڑھے بغیر سو جائے یا ویتر پڑھنا بھول جائے تو امام زید نے فرمایا اگر کوئی شخص ویتر پڑھنا بھول جائے یا ویتر پڑھے بغیر سو جائے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے تو آپ فرماتے ہیں اگر رات میں اڑ جائے تو بہتر ہے اگر رات میں نہ اٹھے فجر کے وقت اڑ جائے تو وہ ویتر کی دن میں قضا کرے گا یعنی ویتر کی نماز واجب ہے اور اس کی قضا بھی واجب ہے سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہے البتہ فرائض کے ساتھ ویتر کی قضا باقی ہے یعنی ویتر کی قضا کرنا لازم ہے امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض اوقات میں چاش کے وقت ویتر ادا کرتا ہوں یعنی جب کبھی غفلت ہو جاتی ہے ویتر کی نماز ادا کرنے سے بشری تقاضے کے لحاظ سے تو میں اس کو چاش کے وقت میں ویتر کی قضا کر لیتا ہوں ویتر کی قضا پڑھ لیتا ہوں باب دعائی الویتری ویتر کی نماز میں دعا کا بیان حدیث نمبر ایک سو اکاون حدثنی زید بن علی نبی نبی نجدی ندی اللہ عنہ انہو کانا یقنط بالمدینہ بعد الرکوعی ثم قنط بالکوفت وہو یحارب معاویت قبل الرکوعی وکانا یدعو فی قنوطی علی معاویت واشیاعی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقل ہے مدینہ منورہ میں رکوع کے بعد دعا قنط پڑھا کرتے تھے پھر انہوں نے کوفہ میں بھی دعا قنط پڑھ ہی یعنی جب آپ دار الخلافہ کو کوفہ منتقل کیا اور کوفہ میں سکونت اختیار کی تو آپ اس وقت بھی دعا قنط کا احتمام کرتے تھے دعا قنط احناف کے بعد ویتر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہو اور شوافے کے پاس فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ان کے پاس قنط پڑھنا ہے البتہ اگر کوئی مسئلتوں پر مسلمانوں پر کوئی عام مسئلت نازل ہو جائے کوئی پریشانی آ جائے اور ناگہانی مسئلت ہو تو ایسے وقت بھی جیسا کہ حدیث شریفہ سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بھی قنط نازلہ کا احتمام کرتے تھے اور دشمنان اسلام کے خلاف بدعا کیا کرتے تھے اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دوسری رکعت کے رکوع کے بعد قنط پڑھنے کا احتمام کیا جا سکتا ہے جن دنوں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے وہ اپنی دعا قنط میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لئے دعا زرر کیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی وہ سلسلے میں عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی اور تمام اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ دونوں صحابی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بلند و بالا ہے کیونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی اور آپ داماد ہیں اور خلافہ راشدین میں آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے صحبہ اکرام میں آپ کی خصوصیتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ چہیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے آپ محبوب ہیں آپ رضی اللہ عنہ جنگوں کے موقع پر فریق مخالف دشمن کے لئے آپ بدعا کیا کرتے تھے چنانچہ دعا قنط اس سے معلم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عام مصیبت آ جائے مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اس موقع پر اس مصیبت کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قنط کا احتمام کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر ایک سو باوان حدثانی زید بن علیہ نبی انجدیہ ان علیہ رضی اللہ عنہ انہو کانا اقنطو فی الوطری قبل الرکعی فَيَقُولُوا اللہمَا إِلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَوْصَارُ وَبُسِطَتِ الْأَيْدِي وَأُفِضَتِ الْقُلُوبُ وَدُعِيَتْ بِالْأَلْسُنِي وَتُحُوكِمَا إِلَيْكَ فِي الْأَعْمَالِ اللہمَا افتح بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا قَمِنَا بِالْحَقِ وَانْتَخِرُ الْفَاتِحِينَ غیبت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وَكَسْرَةَ عَدُوبِنَا وَقِلَّةَ عَدَدِنَا وَتَظَاهُرَ الْفِتَنِ وَشِدَّةَ الزَّمَنِ اللہمَا فَاغِثْنَا بِفَتْحٍ تُعَجِّلُهُ وَنَصْرٍ نَعِزُ بِهِ وَنَصْرٍ تُعِزُ بِهِ وَلِيَّكَ وَلِسَانَ الْحَقِّ وَلِسَانُ الْحَقِّ إِلَّا الْحَقِّ آمِينَ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ منقل ہے کہ آپ رکود سے پہلے وطر میں دعا قنط میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے احناف کے بعد دعا قنط وطر کی تیسری رکعت میں رکود سے پہلے پڑھنا چاہیا اور امام شافعی شوافعی حضرات ہیں ان کو فجر کی دوسری رکعت کے رکود کے بعد دعا قنط پڑھنا چاہیا اور دونوں کے بعد دعا قنط الگ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دعا قنط پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں اپنی نگاہوں کو تیری طرف بلند کرتا ہوں میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں اور اے اللہ وہ ذات گرامی جس کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں اور جس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں اور دل پہنچتے ہیں دلوں کے ساتھ لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور زبانوں سے دعا کی جاتی ہے اور اعمال کے سلسلے میں جس کے پاس محاکمہ یعنی جس کی بارگاہ میں مقدمہ جس کے عدالت میں مقدمہ پیش کیا جاتا ہے اے اللہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما ہم کو فتح نصیب فرما اور تو بہترین فتح عطا فرمانے والا ہے ہم تیری ہی بارگاہ میں اپنے نبی کی غیر موجودگی کی اور اپنے نبی کی غیر موجودگی کی اور اپنے دشمن کی کسرت تعادات کی اور اپنی قلت تعادات کی فتنوں کے ظاہر ہونے کی اور وقت کے سخت ہونے کی ہم شکایت کرتے ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیاب میں دشمن جو ہم سے برسر پیکار ہے ہم سے لڑ رہا ہے اور دشمن کی تعادات بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس تعادات بہت کم ہے سپاہیوں کی اور فتنے بھی رونما ہونے لگے ہیں اور زمانہ سے سختر ہوتا چلا جا رہا ہے ایسے موقع پر ہم تیری ہی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں تیری ہی بارگاہ میں سب چیزوں کی شکایت کرتے ہیں اے اللہ تو اس کی جلدی فتح کے ذریعے ہماری مدد کر اور اس کے ذریعے اپنے دوست کی مدد کر اور حقی زبان صرف حق ہوتی ہے آمین اے تمام جہانوں کے پروردگار حضرت علی رضی اللہ عنہ عام طور پر ویتر کی نماز کے قنوط میں یہ دعا کا احتمام کیا کرتے تھے بابو صلات اللیلی کم ہیا رات کے نوافل کتنے ہوتے ہیں حدیث نمبر ایک سو تیرپن حدث زید بن علیہ نبیہ انجدیہ ان علیہ رضی اللہ عنہ قال صلات اللیلی مسنا مسنا وصلاة النہری انشئتہ اربعان وانشئتہ مسنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کے نوافل اگر کوئی شبیداری کا احتمام کرے رات میں نوافل پڑھنا چاہے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ دو دو رکعت ادا کرے یعنی ایک سلام کے ساتھ دو دو رکعت پڑھے چار رکعت نہ پڑھے دو دو رکعت ادا کرے ہاں دن کے نوافل اگر تم چاہو تو چار چار کر کے ادا کرو ایک سلام کے ساتھ اور اگر چاہو تو دو دو کر کے ادا کرو دن میں اختیار ہے چاہے چار رکعت پڑھو ایک سلام کے ساتھ یا دو دو رکعت پڑھو لیکن رات میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ دو دو رکعت پر سلام پھیرا جائے بابن الرجل ینام عنی صلاتیہ وینساہ اگر کوئی شخص نماز کے وقت سو جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کے لئے کیا حکم ہے حدیث نمبر 154 حدثنی زیدون علینا نبیہن جدیہن علیہن رضی اللہ عنہ قال کننا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین فلما نزلنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یکلعن اللیلہ فقال بلالن انا یا رسول اللہ قال فبات بلالن مرتا قائمن ومرتن جالسا حتی اذا کانا قبل الفجر غلبت ہوا عیناہ فناما فلم یستیقذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بحر شم سے فعمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناسا فتوضع وعمر بلالن ثم صلی اللہ رکعتن ثم امر بلالن ثم صلی اللہ بہم الفجر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے جب ہم پڑاؤ کرنے لگے ایک جگہ رکنے لگے قیام کرنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آج کی رات کون ہماری حفاظت کرے گا سب کا سو جانا مناسب نہیں ہے کوئی نہ کوئی جا کر لشکر کی حفاظت کرے پہرہ دے اور نظر رکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کون پہرہ دے گا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرہ دوں گا یعنی میں حاضر ہوں خدمت کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت کبھی کھڑے ہوتے کبھی بیٹھ جاتے یعنی آپ رات گزارے کیونکہ جا کر سب کی حفاظت کرنا تھا پہرہ دینا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کچھ دیر کھڑے رہے کچھ دیر بیٹھے یہاں تک کہ صبح صادق سے کچھ پہلے یعنی بالکل جب فجر کی نماز کا وقت خریب آ گیا جب شروع ہونے کے خریب تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آنکھ لگ گئی نیند آ گئی اور آپ نیند کو روک نہیں سکے سو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کی تپیش کی وجہ سے نیند سے بیدار ہوئے جب سورج نکل گیا اور سورج کی تمازت حرارت بڑھنے لگی اور وہ جسم کو تکلیف پہنچانے لگی تو اس وقت حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراں نیند سے بیدار ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت لوگوں نے وضو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراں سب وضو کرو وضو کیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو آپ نے ازان دی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعہ سنت ادا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں اقامت کہی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی فجر کی نماز پڑھائی بعض روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے بڑھ کر آپ نماز ادا کیے کیونکہ اس مقام پر نماز چھوٹ چکی تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کرنا مناسب نہیں سمجھا تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد آپ نے نماز ادا کی اور ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر کی نماز چھوٹ جائے اور وہ اسی دن اس فجر کی نماز کی قضا زوال سے پہلے اگر کرتا ہے تو اس کو سنت کی بھی قضا کرنا چاہیے دو رکع سنت پڑھ کر وہ پھر دو رکع فجر کی قضا پڑھے اور اگر زوال کے بعد ادا کرتا ہے تو صرف دو رکع فجر کی فرض نماز کی قضا کرنا چاہیے فجر کی سنت کی قضا صرف زوال سے پہلے پڑھنے پر ہے اور زوال کے بعد اگر کوئی قضاء کریں تو اس کو صرف دو رکعت فرض کی قضاء کرنا چاہیے حدیث نمبر ایک سو پچپن قالا سال تو زید بن علی رضی اللہ عنہ عنہ رجل ینسر زہر ثم يذکروها في وقت العصر قالا انکانا في اول الوقت بدأ بالظہر ثم بالعصر و انکانا في آخر الوقت بدأ بالعصر قالا رضی اللہ عنہ ولا تجزئو صلاة و علیہ صلاة اخرى الا في آخر وقتها قالا زید بن علی رضی اللہ عنہ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى قَضَ الْعَصْرَ ثُمَّ عَلِمَ عَعَادَ الظُّهْرَ وَلَمْ يُعِدِ الْعَصْرَ ابو خالد واسطی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو زہر کی نماز پڑھنا بھول گیا اور پھر اسے اثر کی نماز کے وقت میں وہ یاد آیا کہ اس نے زہر کی نماز ادا نہیں کی تھی تو اس کے لئے کیا حکم ہے تو امام زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ اثر کی کا ابتدائی وقت ہو تو وہ زہر کی نماز پہلے پڑھے گا اور پھر اثر کی نماز پڑھے گا یعنی اگر ابتدائی وقت ہے بھی اثر کی نماز کا وقت شروع ہوا بلکل ابتدائی وقت ہے تو پہلے وہ زہر پڑھ لے پھر اثر پڑھ لے اور اگر وہ اثر کا آخری وقت ہو تو پہلے اثر کی نماز پڑھ لے گا کیونکہ اگر زہر کی نماز پڑھے گا تو اثر کی نماز کا وقت ختم ہو کر زہر تو قضا ہے ہی اثر کی نماز بھی اس سے قضا ہو جائے گی اسی لئے اگر وقت میں گنجائش نہ ہو تنگی ہو تو وہ پہلے اثر کی نماز پڑھ لے امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسی کوئی نماز درست نہیں ہوتی جب آدمی پر اس سے پہلے کی نماز فرد ہو البتہ اگر اس موجودہ وقت کی نماز کا آخری وقت ہو تو پہلے اسے ہی ادا کیا جائے گا یعنی شریعت میں ایک مسئلہ ہے صاحب ترتیب صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی بالغ ہونے کے بعد سے پانچ سے زائد نمازیں نہ چھوٹی ہو اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں ایسا شخص اگر ہو تو اگر اس کی نمازیں چھے سے کم ہو پانچ نمازیں چھوٹی ہو پانچ سے زائد چھوٹی ہوئے نہ ہو تو اس شخص کے لئے اگر وہ مثال کے طور پر زہر کی نماز نہیں پڑھا اور اثر کی نماز کا وقت آ گیا تو پہلے اس کو زہر پڑھنا چاہیے اس کے بعد اثر پڑھنا چاہیے صاحب ترتیب ہو پہلے کی نماز باقی ہو تو آگے کی نماز ہو نہیں پڑھ سکتا پہلے پہلے کی نماز قضا ہو تو قضا کر لے اس کے بعد پھر وہ موجودہ وقت کی نماز ادا کرے امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اس شخص کو علم نہ ہو یہاں تک کہ وہ اثر ادا کر لے اور پھر علم ہو تو وہ زہر کی نماز دوبارہ ادا کرے گا لیکن اثر کی نماز دوبارہ ادا نہیں کرے گا یعنی صاحب ترتیب ہے زہر کی نماز پڑھنا تھا لیکن بھول گیا اثر کی نماز ادا کر لیا اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد یاد آ جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ زہر کی قضا کرے گا البتہ اثر کی نماز اس کو لوٹانا ریپیٹ کرنا دوبارہ پڑھنا نہیں ہے یعنی اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگر اثر کی نماز کا بلکل آخری وقت ہو جس میں صرف ایک ہی نماز ادا کرنے کی گنجائش ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے وہ وقتیہ نماز وہ موجودہ نماز پڑھے ہیں اثر کی نماز کیونکہ زہر تو قضا ہو چکی ہے وہ اس وقت بھی پڑھنے کی صورت میں قضا ہی ہے اور مغرب کے بعد پڑھنے کی صورت میں بھی قضا ہی ہے اسی لئے اگر اثر کی نماز کا وقت بلکل کم ہو صرف اثر کی نماز ادا کی جا سکتی ہو تو وہ اس دن کی اثر فوری ادا کر لے اور زہر کو اس کے بعد قضا کر لے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد زہر کی قضا کر لے بابو ما یختعو صلاتہ والمواطن اللہتی یسلہ فیہا وما یجزئو منتہ منتیابیل الصلاتی یہاں بیان ہے وہ کونسی چیزیں ہیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں یعنی نماز کو ختم کرنے والی کونسی چیزیں ہیں اور وہ مقامات جن میں نماز ادا کی جا سکتی ہے اور کن کپڑوں میں نماز ادا کرنا جائز ہے حدیث نمبر 156 حدث عنی زید بن علی جنہ نبیہ جدیہ عن علی جنہ رضی اللہ عنہ قال حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیزہ تھا ایک چھڑی تھی آپ کے پاس آپ اس پر ٹیکہ لگایا کرتے تھے ضرورت پڑھنے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تھے تو اسے اپنے آگے گاڑ لیا کرتے تھے جس کو شریعت کی استعلاح میں سترہ کہتے ہیں نمازی اگر ایسی جگہ نماز ادا کر رہا ہو جہاں سے عام طور پر لوگ گزرتے ہو یا لوگوں کی وہ گزرگاہ ہو آمدرف کی جگہ ہو تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ سترہ اپنی جانیماز کے آگے ایک سترہ خائم کرے ایک سترہ رکھے تاکہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ نہ ہو گزرنے والوں کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے سے پہلے اپنے سامنے وہ سترہ وہ نیزہ رکھا کرتے تھے گار دیا کرتے تھے زمین میں ایک دن اس نیزے کی دوسری طرف سے کتہ گزرا پھر گدھا گزرا پھر کوئی خاتون گزری یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلے کے آگے ایک نیزہ یا چھڑی گار کر آپ نماز ادا کر رہے تھے تو آپ کے نیزے کے پاس سے ایک پہلے کتہ گزرا پھر گدھا گزرا پھر ایک خاتون گزری جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے آپ کی نماز مکمل ہو گئی تو آپ نے فرمایا میں نے بھی وہ چیز دیکھی ہے جو تم نے دیکھی ہے یعنی نمازی کے آگے سے یہ چیزیں گزری ہیں آج تم نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا مسلمان کی نماز کو کوئی چیز نہیں ٹوڑتی یعنی ان لوگوں کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹی فاسد نہیں ہوئی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ تم سے جہاں تک ہو سکے کسی کو آگے سے گزرنے سے روک دو اگر کوئی مسلی کے آگے سے کوئی گزرتا ہے کوئی گزرنا چاہتا ہے اور سترہ نہ ہو تو مسلی اس کو ہاتھ کے اشارے سے یا کسی طرح سے اس کو آگے سے نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکے کب جبکہ سامنے سترہ نہ ہو اگر سترہ ہو تو روکنے کی ضرورت نہیں ہے سترہ وہ آڑ ہے اس کے پیچھے سے سترے کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے بہرحال نماز فاسد نہیں ہوتی کسی کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر سترہ نہ ہو تو نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے کیونکہ بہت بڑی سخت وعید آئی ہے بلکہ بہت بڑا گناہ بتایا گیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے غالباً روایت ہے آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے اگر معلوم ہو جائے تو گزرنے والا نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے چالیس دن بعض راوی کہتے ہیں آپ نے چالیس دن فرمایا یا چالیس مہینے یا چالیس سال یہ مجھے یاد نہیں ہے بہرحال چالیس دن بھی اگر مان لیا جائے تو یہ بہت بڑی مدت ہے چالیس دن ٹھہرے رہنے کو پسند کرے گا لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا اتنی سخت وعید بتائی گئی ہے نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے عام طور پر مساجد وغیرہ میں بھی لوگ جلبازی میں باہر نکلنے کے لیے نمازیوں کے آگے سے گزر کر چلے جاتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہیے یا پھر ان کے سامنے ٹیبل یا سترہ کوئی چیز آٹھ رکھ کر گزر سکتے ہیں البتہ اگر مسجد بڑی ہو جیسے مکہ مسجد ہے بڑی مساجد جو ہوتی ہیں ان میں چند سفیں چھوڑ کر نمازی کے آگے سے اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے جلدی میں تو اس وقت اجازت ہے کب جبکہ مسجد بڑی ہو چھوٹی مسجدوں میں نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے ہیں حدیث نمبر ایک سر ستاوان حدیث سنی زید بن علی نبیہن جدیہن علی رضی اللہ عنہ نرائین سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک چرواہے نے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز ادا کر سکتا ہوں یعنی جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے میں وہاں نماز ادا کر سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر اس چخص نے پوچھا کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کر سکتا ہوں جہاں بکریوں کو باندھا رکھا جاتا ہے وہاں نماز ادا کر سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا ہاں صفحہ نمبر حدیث نمبر ایک سو اٹھاون قال زید بن علی لا بأسہ بسلاتی علی البساطی والمسرحی وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ ادنا ما یسلی فیہ الرجل سوبہ ادنا ما تسلی فیہ المرأة قمیس و خمار اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے اس لئے منع کیا گیا کہ اگر اونٹ خدا نخصہ بیدک جائے اور سرکش ہو جائے تو انسان کو نقصان پہن سکتا ہے انسان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے جبکہ بکریوں میں یہ خطرہ بایا نہیں جاتا اس لئے بکریوں چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان سے زیادہ خطرہ نہیں ہوتا اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں بکریوں کو باندھنے کی جگہ نماز ادا کرنے سے آپ نے منع نہیں فرمایا جبکہ وہ جگہ صاف ستری ہو نماز پڑھنے کے قابل ہو امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چٹائے اور بچھونے کے اوپر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے صاف ستری بیٹشٹ ہو جانیماز ہو شطرنجی ہو یا خالین ہو یا جو بھی ہو جس پر آسانی سے سجدہ کیا جا سکتا ہو ناک اور پیشانی زمین پر ٹکتے ہو اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے امام زید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کم از کم جن کپڑوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے وہ ایک کپڑا ہے مرک کے لئے ستر ناف سے لے کر گھوٹنوں کے نیچے تک ہے اگر کسی کو کپڑا میسر نہ ہو صرف اتنی بھی چادر مل جائے یا توال مل جائے یا کوئی ایک کپڑا مل جائے جس کو لپیٹ کر وہ نماز ادا کر سکتا ہو تو ستر عورت اتنا بھی اگر چھپا دے کپڑا نہ ملنے کی صورت میں ہے یہ اگر اتنا بھی اگر ستر ڈھاک لے اور نماز ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی اور عورت کم از کم جن کپڑوں میں نماز ادا کر سکتی ہے وہ ہے قمیس اور چادر چونکہ عورت کا سارا جسم قابل ستر ہے چھپانا فرض ہے صرف دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر اور دونوں آنکھیں یہ ستر میں نہیں ہے اگر عورت ہو تو وہ مکمل جسم کو ڈھاک کر نماز ادا کرے امام زید فرماتے ہیں کنیز یعنی باندی چادر کے بغیر بھی نماز ادا کر سکتی ہے کیونکہ باندی کے احکام الگ ہے اور آزاد عورت کے احکام الگ ہے اور دونوں کا ستر بھی الگ ہے اسی لئے گنجائش ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت جہاں تک صدر کرے اور اپنے جسم کو ڈھاک کر نماز ادا کرے یہ اتنا بہتر ہے جیسا کہ ابودعود میں ہے اس حدیث سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا گھر کے حال میں دائلان میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے کے اندر نماز پڑھے کیونکہ اس میں زیادہ صدر ہے زیادہ لوگ حال میں دائلان میں ہوتے ہیں گھر کے افراد کمرے میں عام طور پر کم افراد ہوتے ہیں اسی طرح کمرے میں نماز ادا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کوٹری میں ایک ایسے کمرے میں وہ نماز ادا کرے جس میں عام طور پر لوگوں کی گھر کے لوگوں کی عام و درف نہیں ہوتی اس سے معلم ہوتا ہے کہ عورت نماز کے وقت بھی صدر کا مکمل احتمام کرے اور اپنے جسمانی اعضا کو مکمل ڈھاک کر رکھے باب سلات المریضی والمغمع علیہ وسلات العریان بیمار شخص کی نماز اور اس شخص کی نماز کا بیان جس پر بے ہوشی تاریح ہو اور برہنہ شخص کی نماز کا حکم حدیث نمبر 116 حدثنی زید بن علیجین نبی ہی ان جدی ہی ان علیجین رضی اللہ عنہ قال اُتیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل له ان عبداللہ بن رواحة رضی اللہ عنہ سقیل فاتاہو وہو مغمع علیہ قال فقال عبداللہ بن رواحة یا رسول اللہ اغمی علیہ ثلاثت ایام فقیف اصنع بالصلاح قال صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلی اللہ یومک اللذی افقت فیہ فینہو یجزی اکا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن رواحة رضی اللہ عنہ کی طبیعت سخت خراب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ان پر بے ہوشی تاری تھی عبداللہ بن رواحة رضی اللہ عنہ بیمار تھے اور جس وقت حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزاج پرسی کے لئے یعادت کے لئے ان کے پاس تشریف لے گئے اس وقت وہ بے ہوشی کی قیفیت میں تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پھر اب جب عبداللہ بن رواحة رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے عرص کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر تین دن تک بے ہوشی تاری رہی تین دن سے میں ہوش میں نہیں ہوں بے ہوش ہوں اب میں نماز کے بارے میں کیا کروں آپ فرمائیے میرے لئے نماز کا کیا حکم ہے جن دنوں میں میں بے ہوش رہا کیا ان دنوں کی نماز قضا کرنا ہے یا ان دنوں کی نماز مجھ پر فرض نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن تمہیں افاقہ ہوا تم اس دن کی نماز ادا کرو تمہارے لئے یہی کافی ہے یعنی اگر کوئی بے ہوش ہو جائے اور ایک دن سے زیادہ بہرحال بے ہوشی کی قیفیت طویل ہو جائے لمبے عرصے تک ہو جائے تو وہ بے ہوشی کی نماز اس پر فرض نہیں ہے جس وقت اس کو ہوش آ جائے جن نمازوں کے وقت وہ ہوش میں رہے وہ نمازیں اس پر فرض ہوں گی اس وقت ادا کرنے کی طاقت ہے قیفیت ہے تو ادا کر لے ورنہ اس کو بعد میں قضا کرے حدیث نمبر اکسوسار اقل من ثلاثت ایام اعاد جمع ذالکا وین غمی علیہ ثلاثت ایام او اکثر اعاد صلاة اللہ تی یفیق فی وقتیہ فین افاق قبل المغرب اعاد الظہر والعصر وین افاق قبل الفجر اعاد المغرب والعشاء وہذا تفسیر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عبداللہ ابن رواحة رضی اللہ عنہ اعید صلاة یوم کا امام زہد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ جس شخص پر بے ہوشی تاری ہو بے ہوشی کی مدد کیا ہے آپ فرماتے ہیں اگر اس پر تین دن سے کم کی بے ہوشی تاری رہی تو وہ تمام نمازوں کا اعادہ کرے گا مثلا اگر کوئی ایک شخص تین دن سے کم بے ہوش رہا دو دن مکمل گزر گیا اور تیسرے دن تیسرے دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد اگر اس کو ہوش آ جائے تو وہ ان گزرے ہوئے تین دنوں کی نمازوں کی قضا کرے گا جو نمازیں چھوڑ گئی ہیں سے فرض ان سب کو وہ ادا کرے گا اس کے ذمہ لازم ہے اور اگر تین دن یا اس سے زیادہ بے ہوشی تاری رہی کوئی تین دن تک بے ہوش رہا یا تین دن سے زائد اس کی بے ہوشی کی قیفیت بڑھ جائے تو وہ صرف اس دن کی نمازیں پڑھے گا جس دن اسے بے ہوشی سے افاقہ ہوگا یعنی جس دن وہ ہوش میں آئے گا اس دن کی ہی نمازیں ادا کرے گا بے ہوشی کی دن کی نمازیں وہ ادا نہیں کرے گا اس کے ذمہ قضاوں نہیں رہیں گی اگر مثال کے طور پر اسے مغرب سے پہلے افاقہ ہو جائے بے ہوشی کی قیفیت ختم ہو جائے تو وہ اس دن کی زہر اور اثر کی نماز پڑھے گا یعنی اس کے ذمہ زہر اور اثر کی نماز قضا رہے گی اور اگر اسے فجر سے پہلے ہوش آ جائے تو وہ اس دن کی مغرب اور عشان کی نماز قضا کرے گا یعنی اس کو پڑھنا لازم ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے کہے جانے والے ان الفاظ کا مطلب اور مراد یہی ہے تم اپنی اس دن کی نماز دوبارہ پڑھلو یعنی جس دن ہوش آ جائے جس نماز کے وقت ہوش آ جائے اس سے پہلے کی دو نمازوں کے ساتھ تم ان نمازوں کی قضا کرو حدیث نمبر 161 حدثنی زید بن علیہ نبیہ انجدیہ عن علیہ رضی اللہ عنہ قال حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے پاس تشریف لائے جو شدید بیمار تھے سخت علیل تھے انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے نماز ادا کروں صحابہ کی فکر یہ ہوتی تھی بیماری کی بھی قیفیت ہوتی تو ان کو نماز کی فکر ہوتی تھی آپ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں میری ایسی قیفیت ہے میں نماز کیسے پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے بٹھا سکتے ہو تو بٹھا دو یعنی صحابی کی تیمارداری کرنے والوں سے آپ نے مخاطب کر کے فرمایا اگر انہیں بٹھا سکتے ہو تو بٹھا دو ورنہ ان کا رخ قبلے کی طرف کر دو لیٹے ہوئے ہیں قبلے کی طرف ان کا چہرہ کر دو اور ان سے کہو کہ وہ اشارے کے ذریعے نماز ادا کرے نماز اتنا اہم فریضہ ہے دین اسلام کا اتنی اہم اور مقدس عبادت ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹ کر پڑھنے کا حکم ہے اور اگر بیٹ کر پڑھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اگر لیٹ کر بھی کوئی نماز ادا نہیں کر سکتا ایسی قیفیت میں ہو تو اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے بہرحال نماز کسی بھی صورت میں ساقت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرنے والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اگر تم اس سے بٹھا سکتے ہو تو انہوںیں بٹھا دو ورنہ ان کا رخ قبلے کی طرف کرو ان کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو اور ان سے کہو کہ وہ اشارے سے نماز ادا کرے اور سجدے میں ان کا سر رکو کے بنسبت زیادہ جھکا ہوا ہو اشارے سے نماز ادا کریں تو رکو کے لیے جتنا جھکتے ہیں اس سے زیادہ سجدے کے لیے جھکیں اور اگر یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے تو تم ان کے بعد قرآن پاک پڑھو اور انہیں سناو یعنی قرآن کی بھی تلاوت کا احتمام کرو بہرحال نماز جس طریقے سے بھی ادا کی جا سکتی ہو ادا کی جائے چاہے وہ بیمار ہی کیوں نہ ہو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھے اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے اور اگر لیٹ کر پڑھنے کی بھی استطاعت اور طاقت نہ ہو تو وہ اشارے سے نماز ادا کرے حدیث نمبر ایک سو بہاستر وقالہ زید بن علی نضی اللہ عنہ یسلی المریض قائمن امام زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیمار آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا اگر وہ کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر ادا کرے گا اور وہ رکو اور سجدہ زمین پر کرے گا اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اشارے کے ذریعے نماز ادا کرے گا اگر کوئی بہرحال مریض کی قیفیت پر یہ محمول ہے مریض کی قیفیت کے حوالے ہے کہ مریض کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو وہ لیٹ کر نماز ادا کرے اور اگر لیٹ کر بھی ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو اشارے سے کرے رکو اور سجدے کے لیے جھکے بیٹھ کر پڑھے چاہے یا اشارے سے پڑھے رکو اور سجدے کو زمین پر ادا کرے گا یعنی جتنا جھک سکتا ہے وہ وہ اتنا جھکے رکو کے لیے جھکتا ہے اور سجدے کے لیے جب جھکے تو رکو سے زیادہ جھکے امام عزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص کسی لکڑی کے اوپر یا کسی آرام دیت چیز کے اوپر یا تکیہ کے اوپر سجدہ نہ کرے یعنی سجدے کے لیے ناک اور پیشانی زمین پر ٹکنا ضروری ہے نرم چیز پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا زمین کی سختی معلوم ہونی چاہیے اسی لیے کوئی تکیہ پر یا آرام دے چیز پر یا لکڑی پر سجدہ نہ کرے امام عزید فرماتے ہیں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا شخص ایسے مریض کی پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو یعنی امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو اور پیچھے مسلی کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی البتہ اگر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے اور مسلی پیچھے مجبوری کے وجہ سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی تو اسے معلوم ہوا کہ اگر امام کے اندر کوئی عذر ہو تو مسلی کی نماز اس کے پیچھے ادا نہیں ہوتی اسی لیے اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا ہے اور مسلی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو امام چونکہ قیام پر قادر نہیں ہے مسلی قیام پر قادر ہے قادر کی نماز آج اس کے پیچھے نہیں ہوتی حدیث نمبر 163 حدثنی زید بن علی نبیہن جدیہن علی نضی اللہ عنہ فی العریانی قلا ان کا نحیذ یراہو احد صلی اللہ جالسا یعمی ایماء و ان کا نحیذ لا یراہو احد من الناس صلی اللہ قائما حضرت علی رضی اللہ عنہ برہنہ شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے پاس جسم چھپانے کے لیے سطر چھپانے کے لیے کپڑا میسر نہ ہو جس کے پاس لباس نہ ہو اس کے بارے میں فرماتے ہیں اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی اور اسے دیکھ سکتا ہو تو وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرے گا سطر کو چھپانے کے لیے اور اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکتا ہو یعنی کہیں بن کمرے میں ہو یا کسی ایسی جگہ ہو جہاں پر اس پر لوگوں کی نظر نہ پڑتی ہو تو پھر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے یعنی چونکہ بغیر لباس کے ہو برہنہ ہو کپڑا سطر چھپانے کے لیے بھی میسر نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے کیونکہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے میں سطر چھپتا ہے بنسبت کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے حدیث نمبر ایک سو چون سٹھ حدث سنی زید بن علیہ نبیہ انجدیہ علیہ نضی اللہ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على مریض یعودوہ فائدہ جالس معاہ عودن یسدو علیہ قال فنزعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یدیہ وقال لا تعبد ولیکن او امی ایمائن و یکون سجود کا اخفض من رکوع کا حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سشریف فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے پاس موجود ایک لکڑی پر سجدہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس لکڑی کو پیچھے ہٹا دیا اور فرمایا تم اس طرح عبادت نہ کرو بلکہ اشارے کے ذریعے نماز پڑھ لو اور اشارے کے ذریعے پڑھ ہی جانے والی نماز میں تمہارے سجدے میں تمہارا سر رکوع کے بنسبت رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے رکوع اور سجدے میں فرق صاف طور پر معلوم ہونا چاہیے رکوع کے لئے تھوڑا جھکیں اور سجدے کے لئے اسے زیادہ جھکیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہو جو خلاف شرع ہو یا مناسب نہ ہو تو اس کو روکنے والا عمر بالمعروف بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا اس کو جس انداز میں روک سکتا ہو وہ اس کو روکے اگر بعد شاہنے وقت ہو اثر و رسوخ والے ہوں تو وہ اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہی یعنی تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے اپنا اختیار استعمال کرے اپنے کنٹرول سے اس کو روکے اور اگر اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے منع کرے کہ یہ کام شریعت میں غلط ہے یہ کام یہ ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ اپنے زبان سے لوگوں کو برائی سے باز رکھیں برائی سے روکیں اور اگر کوئی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو فتنے کا ڈر ہو یا کوئی اور خطرہ ہو تو پھر ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس فعل کو اس عمل کو دل سے برا جانے اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے بہرحال حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو لکڑی پر سجدہ کرتے ہیں دیکھا تو آپ نے ان کے پاس لکڑی ہٹا دی اور انہیں ہدایت دی مسئلہ بتایا کہ لکڑی پر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس سجدے کے لئے رکو سے زیادہ جھکا کرو یہی کافی ہے باب السلات الجمعاتی جمعات کی نماز کا بیان حدیث نمبر 165 حدیث سنی حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو لوگوں کے دو گروپ ہو گئے دو جماعتوں میں لوگ بڑھ گئے ایک گروہ نے ایک جماعت نے کہا کہ سورت ڈھل چکا ہے اور ایک گروہ نے یہ کہا کہ ابھی نہیں ڈھلا حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بارے میں زیادہ بہتر جانتے تھے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ صحابہ میں مسائل کے سلسلے میں ہو یا علوم و معارف کے سلسلے میں ہو آپ کا ایک منفرد مقام ہے آپ نماز کے اوقات کو اچھی طرح جانتے تھے اور فتوہ دینے والے مجتہی صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے خلافہ راشدین میں آپ کا شمار ہے بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے سورج ڈھلنے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھائی اور جمعہ کی نماز کا وقت بھی سورج کے ڈھلنے کے بعد ہے سورج کے ڈھلنے سے پہلے جمعہ کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی حدیث نمبر 166 حدث سنی زید بن علی نبی انجدیہن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا یختب قبل الجمعہ تو خود بتینی اجلیسو بینہما جلستا خفیفتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں آپ جمعہ کی نماز سے پہلے دو خدبیں دیا کرتے تھے اور ان کے درمیان دراسی دیر کے لئے بیٹھا کرتے تھے یعنی دو خدبوں کے درمیان آپ مختصر تھوڑی دیر کے لئے بیٹھا کرتے تھے یہ دو خدبوں کے درمیان بیٹھنا مسنون ہے حدیث نمبر 166 حدث سنی زید بن علی نبی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم یقراء فی الفجر یوم الجمعات تنزیل السجدت ثم یسجد و یکبر اذا سجدہ و اذا رفع رأسہ و فی الثانیت قراء بی حل تعالی الانسان حین من الدہر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کی فجر کی نماز میں فجر کی نماز کی فرض کی پہلی رکعت میں تنزیل السجدہ کی آپ نے تلاوت فرمائی اکیس میں پارے میں جو ایک سورہ ہے علی فلامیم سجدے کے نام سے جو جانا جاتا ہے آپ نے اس سجدے اس سورے کی تلاوت فرمائی تو آپ سجدے میں چلے گئے اس سورے میں ایک سجدہ ہے جو واجب ہے احناف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت سجدہ کی تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ فرمایا آپ نے سجدے میں جاتے ہوئے تقبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے کی آیت تلاوت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدہ فرمایا اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو بھی آپ نے تکبیر کہی یعنی پھر جب سجدہ کرتے ہیں نماز میں سجدے تلاوت تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں پھر جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہیں کیونکہ اس سورے میں سجدہ موجود تھا سجدے کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی اس لئے سجدہ فرمایا اور فجر کی دوسری رکعت میں آپ نے سورہ دہر پڑھی یہ مسنون ہے فجر کی فرض میں جمعہ کے دن فجر کی فرض میں پہلی رکعت میں سجدہ سجدے والا وہ سورہ پڑھنا چاہیے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ دہر سنت ہے حدیث نمبر 168 حدثنی زید بن علیہنہ نبیہن جدیہن علیہنہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ کے بعد دو رکعت ادا کرتے تھے پھر چار رکعت ادا کرتے تھے پھر واپس تشریف لے جاتے تھے مزید سے آپ اپنے گھر واپس ہوتے تھے اور قیلولہ کیا کرتے تھے یعنی دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آپ احرام کیا کرتے تھے جمعہ کے دن جملہ چودہ رکعت جمعہ کی نماز ہے پہلے چار رکعت سنت موقع دا پھر دو رکعت فرض پھر دو رکعت فرض کے بعد چار رکعت سنت موقع دا پڑھے ہیں پھر اس کے بعد دو رکعت سنت موقع دا پڑھے ہیں اور اس کے بعد دو رکعت نفل ہیں پڑھیں گے تو سواب ملے گا ورنہ کوئی بات نہیں بہرحال جمعہ کے دن جملہ بارہ رکعت ضروری ہیں پڑھنے کے ہیں جو چار رکعت سنت موقع دا جمعہ کی نماز دو رکعت سے پہلے اور دو رکعت کے بعد پھر چار رکعت کیونکہ فرض کی جو رکعت کی تعداد ہے دو رکع سنت ہے جیسے زہر میں چار رکع فرض ہے اس کے بعد دو رکع سنت موقع دا ہے اسی طرح عشاء میں چار رکع فرض ہے تو اس کے بعد دو رکع سنت موقع دا ہے اسی لئے جمعہ کے دن دو رکع فرض کے بعد چار رکع سنت موقع دا پڑنا چاہیے اور جمعہ کی نماز کے بعد آرام کرنا چاہیے جمعہ کی نماز سے پہلے آرام کرنے کی صورت میں جمعہ کی نماز کے چھوٹ جانے کا ڈر ہے اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آرام کیا کرتے تھے حدیث نمبر ایک سو انیتر امام زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جمعہ کے دن جب امام ممبر پر بیٹھ جائے گا تو آزاں ہوگی یعنی امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد خطیب کے سامنے آزان دی جائے گی اور جب وہ ممبر سے اترے گا تو معزن اقامت کہے گا خطبہ ختم ہونے کے بعد معزن اقامت کہے اور امام نماز پڑھائے امام زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جمعہ کے دن امام بلند آواز سے قرات کرے گا اور دعا قنط نہیں پڑھے گا جمعہ کی جو دو رکعت ادا کی جائے گی اس میں قرات جہری ہوگی بلند آواز سے امام سور فاتحہ اور رضم سورہ پڑھے گا دونوں رکعتوں میں اور دعا قنط نہیں پڑھے گا امام زید بیان کرتے ہیں جمعہ صرف شہر میں رہنے والوں پر لازم ہے گاؤں میں رہنے والوں پر جو شہر کی تعریف میں نہیں آتے ان پر جمعہ فرض نہیں ہے جو شخص شہر سے باہر رہتا ہو اس پر جمعہ میں حاضر ہونا واجب نہیں ہے وہ جمعہ کے بجائے اپنے گاؤں میں زہر کی نماز پڑھ لے اور اگر وہ آزان سن سکتا ہو تو اس پر حاضری واجب ہوگی اگر اس کو آزان سنائی دے جمعہ کی نماز کی تو پھر اس پر موزن کی ندہ پر لبے کہنا واجب ہے یعنی جمعہ کی نماز پڑھنا اس پر لازم ہے اگر نہیں سن سکتا ہے یعنی اگر اس کو آزان کی آواز سنائی نہ دے جمعہ کی دن کی کہ اس کا گھر اس کا گاؤں شہر سے اتنی دور ہو کہ اس کو آواز آزان کی اس کے کانوں تک نہ پہنچے تو پھر اس پر جمعہ واجب نہیں ہے وہ شخص گاؤں میں زہر کی نماز ادا کرے امام زید فرماتے ہیں غلام بیمار یا عورت کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے جمعہ کے لئے شرائط ہیں جمعہ ادا کرنے والے کا آزاد ہونا تندرست ہونا اور شہر میں مقیم ہونا لہذا مسافر پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے اسی طرح مرد ہونا عورتوں پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے وہ جمعہ کے دن زہر کا احتمام کریں گھروں میں اپنے زہر کی نماز ادا کریں اسی طرح اگر کسی شخص کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے اور امام کے سلام پھینے کے بعد وہ مزید پہنچیں امام کے سلام پھینے سے بلے شامل نہ ہو سکے تو پھر اب اس پر جمعہ کے بجائے چار اکات فرض ظہر کی پڑھنا لازم ہے باب السلاتی لعیدین عیدین کی نماز کا بیان حدیث نمبر 117 حدثنی زید بن علیین نبیہ انجدیہ ان علیین رضی اللہ عنہ انہو کانا یسلی بالناسی فی الفطری والا دہا رکعتین یبدعو ثمہ یکبرو ثمہ یکبرو ثمہ یکبرو خمسن ثمہ یکبرو اخرى فیرکعو بیہا ثمہ یکبرو یکبرو ثمہ یکبرو اخرى فیرکعو بیہا فذالکہ اثنی عشرتا تکبیرتا وکانا یجھر بالقراتی وکانا لا یسلی قبلہا ولا بعدہا شیئن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے انہوں نے عید الفطر اور عید الازحا کی نماز میں دو دو رکعت نماز پڑھائی عید الفطر اور عید الازحا کی دو رکعت بہاجب نماز ہے چھ زائے تکبیرات کے ساتھ اس کا طریقہ بھی بتایا جائے گا سب سے پہلے آپ تکبیر کہتے تھے پھر اس کے بعد قرات کرتے تھے پھر پانچ تکبیریں کہتے تھے پھر ایک اور تکبیر کہتے تھے اور اس کے ذریعے رکعوں میں چلے جاتے تھے پھر وہ دوسری رکعت میں پہلے قرات کرتے تھے پھر چار تکبیریں کہتے تھے پھر ایک اور تکبیر کہتے تھے اور اس تکبیر کے ساتھ ہی رکعوں میں چلے جاتے تھے یہ جملہ بارہ تقبیریں ہو جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں بلند آواز سے قرات کیا کرتے سے اور انہوں نے اسے پہلے یا اس کے بعد کوئی اور نفل نماز ادا نہیں فرمائی عید الفطر اور عید الاضحہ کی نماز دو رکعت واجب چھ زائد تقبیرات کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور دونوں عیدوں کی نماز کا طریقہ احناف کے پاس ایک ہی ہے سیم ہے یعنی پہلی رکعت میں جب امام اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں یہ تقبیر تحریمہ ہے سنا پڑھیں سنا پڑھنے کے بعد تین مرتبہ سور فاتحہ سے پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور تیسری مرتبہ میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں سور فاتحہ پڑھے ذمہ سورہ پڑھے حسب معمول عام نمازوں کی طرح پہلی رکعت ادا کر لیں پھر دوسری رکعت میں سور فاتحہ اور ذمہ سورہ کے بعد رکوں میں جانے سے پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے اور چہتی مرتبہ دوسری رکعت میں چہتی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھے رکوں میں چلے جائے کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے یہ تقبیرات کی تعداد مختلف ہے لیکن احناف کے پاس جملہ چھ زائد تقبیرات کے ساتھ عید الفطر اور عید الازحا کی نماز ادا کی جائے گی دیگر عیمہ کے پاس تقبیرات کی تعداد زیادہ ہے امام زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حدیث نمبر 121 جمعہ اور عیدین میں فرق یہ ہے کہ جمعہ میں خدبہ پہلے ہوتا ہے پھر نماز ادا کی جاتی ہے جبکہ عیدین میں پہلے نماز پڑھی جاتی ہے پھر اس کے بعد خدبہ دیا جاتا ہے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ عیدین کی نماز میں نماز کے بعد دو خدبے دیا کرتے تھے جس طرح جمعہ میں دو خدبے ہوتے ہیں اسی طرح عیدین میں بھی دو خدبے دیا جائیں گے فرق یہ ہے کہ جمعہ میں پہلے خدبہ دیا جاتا ہے پھر نماز ادا کی جاتی ہے جبکہ عید میں پہلے نماز ہوتی ہے پھر اس کے بعد خدبہ دیا جاتا ہے اور جمعہ کا خدبہ شرط ہے اور عیدین کا خدبہ مسنون ہے حدیث نمبر 172 حدثنی زید بن علیہ نبیہ انجدیہ ان علیہ رضی اللہ عنہ انہو جتماع ایدانی فی یوم فصلہ بالناس فی الجبانت اذن مقال بعد خدبتین انہا مجتمعون بعد الزوال فمن احبا ان یحضر فذالک فضل اللہ اتیہ من یشا ومن ترگ ذالک فلا حراج علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقل ہے کہ ایک دن دو عیدیں اکٹھے ہو گئے ایک ساتھ آگئی یعنی جمعہ کے دن عید آگئی جمعہ الریڈی عید المؤمنین ہے مومنوں کی خوشی کا عید کا دن ہے اسی دن پھر عید بھی آگئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے جبانہ یعنی سحرہ میں بیابان میں آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی پھر آپ نے خدبے کے بعد ارشاد فرمایا ہم زوال کے بعد سورج کے ڈھلنے کے بعد پھر دوبارہ جمعہ ہوں گے جو شخص اس میں شامل ہونا چاہتا ہو اس کی مرضی ہے یا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا جسے وہ چاہے عطا کرے اور جو شخص اس کو ترک کر دے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو عید کی نماز الہدہ واجب ہے اور جمعہ کی نماز الگ مستقل فرض ہے عید کی وجہ سے جمعہ کی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی جن پر عید کی نماز واجب ہے ان پر جمعہ کی نماز بھی واجب ہے جمعہ کی نماز بھی ادا کرنا چاہیے اور عید کی نماز بھی ادا کرنا چاہیے اگر کوئی جمعہ چھوڑ دے امداً تو جمعہ چھوڑنے والے کے لیے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں اگر کوئی کنٹینیو مسلسل تین جمعہ چھوڑ دیتا ہے سستی اور کاہلی کے وجہ سے تو اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اس کے دل میں کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہو سکتی اس لئے جمعہ کا اور جماعت کا احتمام کرنا چاہیے حدیث نمبر 173 قال زید بن علیہ رضی اللہ عنہ اذا فاتک الامام فی صلاة العیدینی والجمعاتی فصلی اربعان وقال زید بن علیہ رضی اللہ عنہ فی من ادرک الامام راکیان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی جمعہ میں حاضر ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر حاضر نہ ہو تو کوئی کناہ نہیں اس میں ایک تعویل ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ گاؤں سے آئے تھے عید کی نماز ادا کرنے کے لئے پھر اب ان کو عید کی نماز کے بعد پھر جمعہ کے لئے آنے میں حرج ہوگا دشواری ہوگی اپنے گاؤں واپس ہو کر پھر دوبارہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا مشکل ہوگا تکلیف ہوگی تو پھر ایسی صورت میں ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ نہ آئے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ جمعہ کے بجائے ظہر پڑھ لیں امام زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب تم امام کے ساتھ عیدین اور جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکو تو چار رکعت ادا کر لو یعنی اگر کوئی شخص ایسے وقت عیدگاہ پہنچے جبکہ عید کی نماز ہو چکی ہو امام سلام پھر چکا ہو تو اس کو عید کی نماز چھوڑ جانے کی کا کوئی وضع اور کوئی بدل نہیں ہے لہذا فقہہ نے فرمایا کہ وہ چار رکعت چاش کی نماز ادا کر لے اگر کسی کی عید کی نماز چھوڑ جائے تو چار رکعت چاش کی نماز پڑھ لے اسی طرح اگر کسی کی جمعہ کی نماز فوت ہو جائے چھوڑ جائے تو اب وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا دو رکعت بلکہ اس کو زہر کی چار رکعت فرض پڑھنا چاہیے امام زید بیان کرتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن امام کو رکعت کی حالت میں پائے یا عید کے دن عید کی نماز میں دوسری رکعت کے رکعت میں جانے سے پہلے پالے تو وہ شخص دو رکعت ادا کرے گا لیکن اگر وہ رکعت سے سر اٹھانے کے بعد امام کو پالے تو پھر وہ چار رکعت ادا کرے گا یعنی احناف کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کو سلام پھرنے سے پہلے امام کو پالے چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو اس کو نماز مل گئی وہ امام کے سلام پھرنے کے بعد وہ دو رکعت نماز پڑھے گا چھوٹی ہوئی جو دو رکعتیں ہیں ایک رکعت چھوڑ جائے تو ایک رکعت پڑھے گا دو رکعتیں اگر چھوڑ جائے تو دو رکعت پڑھے گا یہ مسئلہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو رکوع نہ ملے دوسری رکعت کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس اس کو نماز ہی نہیں ملی اس کی نماز چھوڑ گئی لہٰذا اس کو چار رکعت ظہر کی پڑھنا چاہیے اگر جمعہ کی چھوڑ جائے اور اگر عیدین کی نماز چھوڑ جائے تو چار رکعت چاش کی نماز ادا کرنا چاہیے حدیث نمبر 174 حدث انہی زید بن علی جنہ نبیہ انجدیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منخول ہے کوفہ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے آپ کی خدمت میں کمزوری کی وجہ سے عیدگاہ تک نہ جانے کی شکایت کی عرض کیا کہ ہم لوگ کمزور ہے عیدگاہ تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ نے ایک شخص کو ہدایت دی کہ وہ انہی مسجد میں نماز پڑھا دے عید کی نماز کا احتمام مسجد میں کرے آپ نے لوگوں کو جبانہ یعنی کھلے میدان میں عیدگاہ میں نماز پڑھائی آپ نے ان سے فرمایا اگر سنت کا حکم نہ ہوتا تو میں بھی مسجد میں نماز پڑھا دیتا یعنی عیدہ ان کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا سنت ہے اگر لوگ کمزور ہوں ضعیف ہوں بڑھے لوگ ہیں تو ان کے لئے مساجد میں احتمام کیا جا سکتا ہے لیکن نوجوانوں کے لئے جو تندرس لوگ ہیں ان کے لئے بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ عیدہ ان کی نماز کا احتمام عیدگاہ میں کریں کیونکہ یہ مسنون ہے سنت ہے باوت تکبیری فی ایام تشریق انشاءاللہ اگلی نشس میں ایام تشریق میں تکبیر یعنی زلحج کے مہینے میں نو زلحج کی فجر سے لے کر تیرہ زلحج کی اثر تک تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس تکبیر کا احتمام کرنا واجب ہے انشاءاللہ اگلی نشس میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی وصل اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمين